بیچاروں کو پھر صبح صبح ناشتہ کرنا پڑتا ہے اور ساتھ آلی امبشر کو بھی لگایا ہویا ہے یہ بس مکھن لگا رہی ہے ملک کو لکو کے راہ دی ہوں دیسے کہ انہ دے حتی نا چار جی آپ کے ہونٹ بڑے ہو جائیں گے کالے ہو جائیں گے پھر چڑے لگیں گی کتو کڑا پر رو نہیں آئے چل ساڑے پان دے تو میرچانی ملاشاں اتہی آگیاں کٹنس لیے لگایا ہے کہ اس کے اندر اکثر ہی سنڈا ہوتا ہے تو آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ کرنی ہے لیکن السلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب کا یہ بھی حقیقت تیڑے گرا پچھے بچے رون دے السلام علیکم امید کرتی ہو سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سا ویلوگ اور یہ ان چیزوں کو نہ میں سکو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ باجی بیٹھی ہوئی ہے آلیم بشر تو وہ لاسٹ پہ آپ لوگوں سے ملواؤں گی اچھا مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ نے پچھلے تھامنیل میں لکھا ہے کہ آلیم بشر کو کیوں آنا پڑا تو اس کا میں نے ریپلائی نہیں تھا کیا مطلب اس کا آنسر نہیں تھا دیا ویلوگ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جواب دے دیتی ہوں کہ آلیم بشر کو کیوں آنا پڑا اچھا بیہا کو چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو اس لیے ابیہا کو لے کر وہ ادھر مائک کے آئی ہیں رہنے کے لیے کیونکہ چھوٹیاں میں ہر کوئی ہی اپنے بچوں کو لے کر گھونے پھرنے جاتا ہے جیسے کہ بھابیاں بھی گئی ہوئی ہیں تو آلیم بشر کو کہا تھا کہ ابیہا کو لے کر آج ہو اور ویسے بھی اببو عمرے سے واپس آئے تھے اببو سے بھی ملنے آنا تھا تو اس نے چکر لگانا ہی تھا تو اس لیے آلیم بشر آئی ہے سونیا آج ٹائم سے ہی آگی تھی لیکن ہم لوگ نے بھی ناشتہ کرنا تھا تو سونیا کہا کہ آپ نہ صفائی بغیرہ کر لو ناشتہ ایچلی ہمیں کرتے کرتے نہ ایک بھج جاتا ہے اور ہماری لیٹ ناشتہ کرنے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بھائی جو ہیں وہ آن لائن کام کرتے ہیں تو گھر بیٹھ کر ہی کرنا ہوتا ہے تو ناشتہ جب مرضی کر لیں ویسے بھی صبح صبح ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا اور جن لوگوں نے آفیس جانا ہوتا ہے یا جوبز پر جانا ہوتا ہے ان بیچاروں کو بھی صبح صبح ہی ناشتہ کرنا پڑتا ہے ان کی مجبوری ہوتا ہے اور ویسے بھی عادت بن جاتی ہے اور ہم لوگ ان کی عادت نہیں ہے ہم لوگ لیٹ ہی ناشتہ کرتے ہیں لیکن ماما جب زندہ تھی نا تو ہم لوگ صبح صبح ناشتہ کر لیتے ہوتے تھے انہوں نے ہماری ایسی عادت بنائی تھی نا آٹھ بجے ہمارا ناشتہ ریڈی ہوتا تھا اور یہاں پہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہونا شروع ہو چکا ہے ایچلی اصرا بابی بھائی کے گئی ہوئی ہے جیسے آپ سب کو مکھن لگاتی ہے تو ایسی روٹی کو مکھن لگا رہی ہے رات کا سالن بھی بجا ہوتا ہے لیکن وہ پورا نہیں آتا تو پھر ہمیں صبح تھوڑا سا فریش ساتھ بھی بنانا پڑتا ہے فیلحال ہم آلو آنڈے ہی بنا رہے ہیں سادھے بنا لیتے ہیں آنڈے کا سالن بنا لیتے ہوتے ہیں پیاس ڈال کے یا آملیٹ بنا لیتے ہوتے ہیں یا آلو ڈال لیتے ہوتے ہیں تو ناشتے میں یہ دو سالن دو ورائٹی ہو جاتی ہے اور آج ہم نے کڑی بنانی ہے کڑی پورا بنائیں گے کڑے ساتھ کھائیں گے بھی کڑی میں بھی ڈالیں گے ویسے تو مجھے کڑی چاول بہت پسند ہے لیکن آج جو ہے خالی کڑی ہی بنے گی لیکن چاول آرہیڈی کل کے تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں اور میں وہ ہی کھا لوں کل جو پلاو بنایا تھا نا تو وہ تھوڑا سا پڑا ہوا ہے میرا گزارہ ہو جائے گا باکیاں دی خیر ہے اور یہاں پہ بھی ہاں میرا جوتا پہن رہی ہے میں اسے کہہ رہی تھی جوتا اوپر نہ رکھو تو کہہ رہی تھی خالہ مجھے منع نہ کرو فیلہار مجھ سے بند نہیں ہو رہا تو ویسے تو صاف ہی ابھی ایک دفعہ بھی میں نے جوتا نہیں پہنا ویسے مجھے کلیکشن کا شوک ہے جوتے جولری اور بیگز وغیرہ لینے کا بھی ہاں کو تیار ہونے کا اتنا شوک ہے پھر لپسٹک پکڑ کے لگا لے گی اور پیاری پیاری جو چیزیں ہوتی ہیں لڑکیوں والی اسے پہنڈنے کا بہت شوک ہے اور ایک ہمارا دور ہوتا تھا میری ماما کے پاس جسٹ ایک لپسٹک ہوتی تھی میرے دورا کی لپسٹک ہوتی تھی میلکو لکو کے رہ دی ہوں جیسے کہ انہ دے ہتھے نہ چارج لیکن اب ہم لوگوں کے پاس ورائٹی ہی اتنی زیادہ ہوگی ہے تو ایسے ہی جگہ جگہ پہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور بچے یوز کر لیتے ہیں حالم بشنہ بھی ہاں کو منع بھی کرتی ہے کہ لپسٹک نہیں لگانے آپ کے ہونٹ بڑے ہو جائیں گے کالے ہو جائیں گے پھر چڑے لگیں گی مطلب بچے کو دراتے ہیں لیکن آج کل کے بچے جو ہیں بڑے چلا گئے ان کو پتا ہے کہ ماما ویسے ہی کہہ رہی ہیں تو ابھی ہم بنانے لگے ہیں کڑی کے لئے پکوڑے اور یہ میں نے چار عدد آلو لیا ہے ایک پیاز لیا ہے میڈیم سائز کا آلو دیکھوں گے اگر کم ہوئے تو اور ڈالوں گی تو کڑی بھی ہماری پک پک کے کملی ہو رہی ہے کڑی کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ پکے اتنی ہی مزے کی بنتی ہے ہلکی آنچ پر بس پکنے کے لئے رکھ دو اور بھول جاؤ کہ ہم نے کچھ پکنے کے لئے رکھا ہوئے اور تین عدد مرچے کٹ کر کے اس کے اندر ڈالی ہیں مرچوں کو کٹا نا ویسے ہی کٹ دیا کہ اتنی فریش ہیں یہ کونسا حراب ہو نہیں جب کٹا نا اس کے اندر سے سنڈا سنڈا بچارہ بھی کٹی جگیا آئی آئی کڑییں گلہ کرنے لگ بھی تو گاجر میں نے کش کر کے اس کے اندر ڈالی ہے کش کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ گاجر کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا بینگر بھی پکوڑوں کے اندر ڈالیں گے پیاز بھی میں نے کٹ لیا اس کے علاوہ دھنیا بھی ڈالیا ہے سبز مرچیں بھی ڈالی ہیں تو سبزی والے پکوڑے جہاں ان کا ویسے ہی بہت مزات ہے ویسے ہی کھالے ہیں یا کڑی کے اندر ڈالیں تو آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ جلی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں ناری کینٹی بجالو کینٹی لازمی بجالیا کرو تاکہ جدہوں بھی لوگ اپلوڈ کر رہا تھا نوٹیفکیشن آسکے تو اسی دیکھ سکو انجوائی کر سکو اور اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اس کے اندر مسالے ڈالنے ہیں دادر ویڈٹ میں نے بلکل تھوڑی سی ڈالیا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ نمک ڈالا ہے زیرہ پاورڈر ڈالا ہے دنیا پاورڈر ڈالا ہے دنیا سپیشل میں نے کوٹا ہے اس کے اندر ڈالنے کے لئے کیونکہ دنیا ہمارا نہ ختم ہوا ہوا تھا یہ بیسنہ ہمارا پہلے کا پڑا ہوا تھا وہ ہی میں نے چھان کے ڈالا لیکن مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہ محلے کا بیسن تھا نا ویسے تو ہم لوگ سٹور سے گروسری کرتے ہیں لیکن سمٹم کوئی چیز ختم ہو جائے تو پھر ظاہر ہے مجبوری ہوتی ہے بندہ ادھر سے مقبال لیتا ہے اچھا تو مزے کی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے لگی تھی کہ میں نے ایک آلین بشیر کے ساتھ انٹرویو رکھنا ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں ویڈیو بناتی ہوتی ہوں ویک میں ایک بار یا پندرہ دن میں ایک بار بناتی ہوں انٹرویو والی ویڈیو کسی ایک پرسن کا انٹرویو ہوتا ہے پھوپی کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جو میرے ریگولر سبسکرائبرز ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کونسی ویڈیوز کی بات کر رہی ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئسٹن کرنے ہیں اور میں نے آلین بشیر سے وہی وہی کوئسٹن پوچھنے ہیں تو آج کی ویڈیو میں نے آپ نے کمنٹس میں وہ وہ کوئسٹن لکھنے ہیں جو آپ آلین بشیر سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان بوکس بھی کرتے ہیں لیکن وہ آنسر نہیں دیتی کچھ اس طرح کی کوئسٹن ہوتے ہیں سمٹائم وہ بیزی ہوتی ہے ریپلائیں نہیں کر پاتی جان پوچھ کے الٹا یا نیگٹیو کمنٹ کرے گا اس کا کمنٹ شامل نہیں ہوگا انٹرویو میں تو یہاں پہ میں آلین بشیر سے برتن واش کروا رہی ہوں میں کہا تو کڑا پرو نہیں آئے چل ساڑھے پان دیتو تو ویسے ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ آلین بشیر آئے یا میری بابیاں آتی ہیں تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ مل کے ہی کرتے ہیں وہ خود کو مہمان نہیں سمجھ رہی ہوتی ہیں جو بھی کام پڑا ہوتا ہے جس نے دیکھا وہ کر لیتی ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارے خاندار میں یہ عادت بہت اچھی ہے تو یہ تڑکے کے لئے میں پیاز اور لسن کاٹ رہی تھی کڑی جو ہے چھوٹی بابی ہی بنا رہی تھی میں جسٹ ان کی ہیلپ کر رہی ہوں وہ کڑا کا سمان تیار کیا ہے یا اس طرح تڑکے کے لئے چیزیں مقرار ریڈی کریں یا برتن پڑے ہوں وہ واش کر لیتی ہوں تو مطلب میں ان کی ہیلپ کرواتی ہوں موسٹی کھانا جو ہے وہ چھوٹی بابی ہی بناتی ہیں سامنے ٹائم ان کی طبیعت اگر نہ ٹھیک ہو پھر میں بنا لیتی ہوتی ہوں وہ خود ہی ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ کھانا بنائے اور ویسے بھی ان کا کھانا کھانے کی ہمیں عادت ہو چکی ہے ناشتر ایک بات نہ بھی میں برتن واش کر رہی ہوں تو مجھے ایک بات یاد آگی اپنی ہیلپر کی سونیا مجھے کہتی ہے آپ کی آپ کا نام نہ مس برطانیہ ہونا چاہیے تھا آپ جتنے برتن واش کرتی ہیں کیونکہ برتن ہم لوگ خود ہی واش کرتے ہیں تو کبھی طبیعت وغیرہ نہ ٹھیک ہو پھر سونیا سے کروا لیتے ہیں ادروائز برتن ہم نے خود ہی واش کرنے ہوتے ہیں باقی سارا کام اس سے کروا لیتے ہوتے ہیں اور ابھی ہاں میرا سار کھا رہی تھی کہ خالہ میرے ساتھ ویڈیو بناو ویڈیو بناو تو پھر اس کا بھی چھوٹا سا کلپ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے ظاہر آپ بچی کو بھی خوش کرنا ہے میں اکلوتی تو اس کی خالہ ہوں اور وہ میری اکلوتی بھانجی ہے کیا ٹائم ہو گیا ہے دوپہر کے بارہ بج گئے ابھی تک میری کام والی نہیں آئی ماسی انہا کھلا رہا پہا ہو یا با آج کل کام والی ماسیوں نے بھی بہت تنگ کیا ہوئے نہ ٹائم سے آتی ہیں ابھی جائے نہ انہوں نے ناشتہ کیا ہوتا ہے پہلا تو انہوں نے ناشتہ بنا کے دو ناشتہ کرو پھر کام کرنا سٹارٹ ہوں دیا تو ان کا کوئی نہ کوئی علاج ہونا چاہیے اب اتنی لیٹ کیوں آئی ہو ہی 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 نہیں مجھے بتاؤ نا سرا کیوں اتنی لیٹ آئی ہو روزانہ کا یہ کام ہے روزانہ ہی آپ لیٹ آتی ہو تو آپ کی اممہ کو بلا کر میں کمپلین کروں نہیں تو میں نے نئی ماسی راکھ لینی ہے کام کے لیے بیڈم صاحبہ میری اممہ تو ہے ہی نہیں مکھنی ایسے نہیں کہنا تھا آپ اتنا لیٹ کیوں آئی ہو میں نے آپ کام والی چینج کر لینی ہے تو آپ نے بہو تنگ کرتی ہو بھی مہینہ مکتہ نہیں ہے تو آپ کاری باجی تنخواہ دو باجی تنخواہ دو روزانہ ہی لیٹ آتی ہو ایک دن آتی ہو دس آپ کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو میں نئی کام والی راکھ لیتی ہوں محف کر دو آج سے میں جلدی آیا کروں آج سے اب تو آگئی ہو اور ابھی ٹائم دیکھا کیا ہوئی کتنا ہو رہا ہے ایک بجنے لگا ہے دوپہر کا ہمارے مہمان آنے ہے تو پچھے وہ ایک کنا کھلا رہا پہ آیا یہ ساری صفائی کرنی ہے سیٹنگ کرنی ہے وہ تمہارے نانے نے آ کے کرنی ہے نانا بار بیٹھا سیدھی ہو اور کام بھی آپ ساف سترانی کرتی ہے اب فٹا فٹا گھر جانے کی آپ کو جلدی ہوتی ہے دس دس کار پھڑے ہوئے ہیں ناشتہ کر کے ایئی ہو ہاں کیا ہے میں نے ناشتہ تو جا کے پھر پند دے تو پہلے میرے لیے سیو کٹ کے لاؤ جلدی کرو آپ لوگوں کی ملکرانیاں ایسی کرتی ہیں یہ ساڑھیاں ہی اتنا کر دیاں سا پہلے آتی ماہرانی کو ناشتہ پیش کرو ناشتہ تھوڑا حضم ہوتا ہے پھر دکار آتا ہے تو پھر کام کرنا سٹارٹ کرتی ہیں وہ بھی کہتی بھجی آج تھوڑا کم کرا لو اگے جانا انہوں نے پرونے آنے ہیں جلدی لے کے آو ایپل اب میں نے اسے کام بول لائنا اب دس گھنٹے لگائی گی کہ ادھے ہی ٹائم ناگ جوڑے تو کہتی بھجی آج آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے آج آپ نے مجھ سے بہت کام کروا ہے میں تھک ٹوٹا گئی تو یہ تو حال ہے کام والیوں کا دکرا کٹ کے لائے اب باقی ٹوکری بھی لے کے آو نا سرہ کیا کیا باقی بھی لے کے آو یہ کیا کیا ہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں مکھنی ہاں ملا جاڑو دروازہ باندھ کر ٹھنڈ آرہی یہ جاڑو کہاں رکھا ہے تو تمہیں روزانہ جاڑو لگاتی ہو یہ نہیں بتا کہاں رکھا ہوئے یہ دکھو موں میں ہے کچھ ادھر آنا مجھے لگتا روزانہ آپ اس طرح دعا لگاتی ہو ہمارے کچر میں آ کرے آ ہاں چاول کھا رہی ہے مجھ سے پوچھا بھی نہیں یہ ہماری نکرانیوں کا حال ہے چوری چوری بیچ میں کھاتی ہیں ہاں مہم صاحب آپ نہیں تو مجھے کہا تھا کہ چاول کھا لو میں نے کب کہا تھا آپ نے کھانا تھا تو آپ مجھ سے پرمیشن لے پہلے نہیں مہم صاحب یہ میری ہیں تو میں پرمیشن کی سواب کیلو لو جی اب کالکوک ہوگی یہ گھر بھی میرا ہے اور لیٹرین بھی میری ہے اور یہ سارا کچھ ہی تمہارا ہو جائے گا اور یہ جھوٹھے اب میں نے نہیں کھانا یہ جاتے ہوئے گھر لے جانا دل چھے ستھو کھا ہے اور سفائی کر دی ہے ہاں جی آگے کام کرنے جانا ہے یا بس میرا کر کے گھر جانا ہے آگے بھی جانا ہے آگے بھی جانا ہے کتنے کروں کا کام پکڑا ہوئا ہے تین تین کروں کا کام کرتی ہو پہلے سارے کر کے پھر انڈ پہ آتی ہو تو تب تھکی ہوئی ہوتی ہو آج مجھ سے یہ کام چھڑوا لیں آج مجھ سے یہ چھڑوا لیں تو کل سے ایسا نہیں ہوگا اور دو سو روپیا دینا ہے وہ میں آپ کو کام کر دوں گی ابھی میرے پاس کھولے نہیں ہیں نہیں مجھ چلو ٹھیکا بھاؤ جو یہاں سے لا آج میں اپنے ویلوگ میں آلی امبشر سے بھی ملواتی ہوں بہت سارے میری بہنیں کمنٹس کاری تھی کہ آپ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو کب آلی امبشر آئے گی تو آلی امبشر آئے گی ہلو میں بھیوں میں بھیوں میں بھیوں لپسٹک لگا کے اینک لگا کے اور یہاں سے یہاں سے آئے گا اس نے یہی شرارتے کنی ہوتی اس لئے اس کو شوق ہوا ہوتا ہے کہ لاہور جائیں اس نے بہت دنوں سے جان کھائی ہوئی تھی ممہ کب چلیں گے کب چلیں گے میں نے کہاں جانا ہے لاہور جانا ہے آکے بس کھالا کے ساتھ اس نے شرارتے کنی ہوتی اس وجہ سے کھالا سر کھان دی ہے باچی آپ کی تکان اتری ہے آپ کی تکان اتری ہے تو آج نہیں انشاءاللہ چھا جائیں گے یہ کیسے صور رہی ہے بہت آپ سے ہی پھپی لگ رہی ہے آئیے کردار آپ کو ملنا چاہیے اسما کا پھپی والا کردار کہہ رہی ہے بہت آپ کو ملنا چاہیے بہت دو ہفتہ ہی دن رکھو میرے فاتھ ویڈیوز بکار ابنا ہو میری آڈینس کہہ رہی تھی نہیں دراصل ہی تینا ٹائم نہیں ہے میں ایک ہفتہ ہی مشکل سے رکوں گی چلدی کا ہی ہے تیڑے گرہ پچھے بچے رون دے ہاں بچی ہے کیوں پچھے میری اسپینٹی تو ہے ہم کو دیکھنا ہے چلو اس مرزی تیری پہن تو گائز آپ لوگوں نے مل لیا ہوگا آپ لوگوں نے رولا چکا ہوا تو کوئی ہمیں آلین بشر سے ملوائے اور کب ہوا آرہی ہے ہم آپ دونوں بہنوں کے ایک ساتھ دیکھنے کے لیے اور ایک یہ ہے ایک نکی پوپی یہ ہے پاکی میں پوپی لگ رہی ہے ابھی آپ کو بتائیں شام کا ٹائم ہونے والا ہے لیکن ابھی ہمارا ڈینر ہے ریڈی ہو رہا تھا تو آلین بشر کہتے ہیں مجھے تو بھوک لگی ہے مجھے پلیز کھانے کے لیے کچھ دے دو تو شامیاں پڑی ہوئی تھی میں نے کہا یہ ہی فرائی کر دیتی ہوں اس کے لیے میں نے دو عدد شامیاں فرائی کر لی اور اپنے لیے چائے بنا لی کیونکہ مجھے جسٹ چائے بھی مل جائے میرے لیے یہ ہی اناف ہوتا ہے مجھے جسٹ چائے کی طلب ہوتی ہے کیا بنا کر لیا یہ دکھاؤ رش بنایا ہے کھون صاحب رش بنایا ہے دکھاؤ بہا جی بہا اور یہ فلورز ہیں یہ کیا ہے غلاب کا پھول ہے اور یہ کالا پھول اور یہ کیا بنایا ہے ماؤس چوہا بیٹ ہے گیند بیٹ اچھا بیٹ مین والا بیہا کہ چھٹیا وغیرہ بنا آ رہی ہے تو کہہ رہی تھی ابیہا کہ میں نے نہیں بنانی اسے کھلے والوں کا شوق ہے تو آرہی مجھے کہتی کہ ہر وقت کھلے نہ رکھا کرو ایک دن چلو اس طرح باندھ لیا کرو ایک دن پونی کر لیا کرو ایک دن چھٹیا بنا لیا کرو ایک دن کھول لیا کرو لیکن کھوڑی تھی بھی زیدہ کہ میں نے کھلے والا پساندہ تھا میں کھلے ہی رکھنے ہیں اتنی یہ فیشنو ہے اچھا تو گائز ابھی ادھر بیلوگ کا انڈ کریں گے اچھا گائز یہیں پر بیلوگ کا انڈ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آج کا بیلوگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا ادھر آجا تو پساندہ آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک اور انٹرسٹنگ سے برینڈ نیو بیلوگ کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ